گردے میں حرابی پیدا ہونے کی کچھ علامات ہوتی ہیں جنہیں عموماً نظر انداد کر دیا جاتا ہے جیسے ہی آپ کو گردے سے مطلق حدشات کا علم ہو تو اس کی تشہیز کے بعد اس کا فوری علاج زیادہ موصر ثابت ہوتا ہے گردے کی حرابی صحت کے بڑے مسائل میں سے ایک اہم مسئلہ ہے جس سے ہم لوگ بہت کم اگاہ ہیں سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو اور اس بیل آئیکن کو ضرور دبائیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں علامات کی ہم آپ کو کچھ ایسی ہی علامات کا تذکرہ کرتے ہیں جو گردے میں ہونے والی حرابیوں کی نشاندہی کرتی ہیں ایک پشاپ میں تبدیلی اگر پشاپ تھوڑا تھوڑا اور بار بار آتا ہے اور اس میں سے تیز بو آتی ہو اور پشاپ کی رنگت سورہ اور کبھی سیاہ ہوتی ہو اور اکثر پیپ بھی آتی ہو اگر آپ ان میں سے کوئی بھی علامات محسوس کریں تو یہ ضروری ہے کہ آپ کو ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے عام طور پر پشاپ میں نمودار تبدیلیاں گردے کے مسائل کی نشاندہی کرتی ہیں اب بات کریں گے کمزوری کی سردی سے بہار کا چڑھنا طبیعت مالش کرنا اور کہہ آنا اس کے علاوہ جسم روز باروز لاغر ہونا پیاس سردرد اور بے ہوابی کی شکایت کے پیشے نظر آپ اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں اور اپنا معاینہ کروائیں ان علامات کا نمودار ہونا آپ کی اندرونی صحت کی حرابی کی علامات ہے پیٹ کے نشلے حصے میں درد درد اور تکلیف گردے کی حرابی کی سب سے اہم علامت ہیں درد ایک طرف ہو یا دونوں طرف میں بھی شروع ہو سکتا ہے اگر علاج نہ کیا جائے تو یہ درد محتصر مدد کے دوران دونوں طرف پر اثر انداز ہو سکتا ہے کبھی کبھی یہ گردے کے اطراف یا اوپر کی طرف بھی ہوتا ہے اس کے بعد بات کریں گے سوجند جب گردے ٹھیک طرح سے کام نہیں کار رہے ہوتے تو فاضل سیال جمع ہونے کے باعث یہ ورم اور سوجند کا سبب بن سکتے ہیں یہ ورم ہاتھوں پیروں ٹانگوں ٹکنوں اور چہرے پر بھی جمع ہو سکتا ہے اور اگر حرابی زیادہ ہو جائے تو یہ ورم پھیپڑوں تک بھی پہنچ سکتا ہے اس کے بعد بات کریں گے جلد کے مسائل گردوں کے گئے تسلی بخش کام کے باعث جسم میں ٹاکسن میں اضافہ ہوتا ہے جس کے نتیجے میں جلد کے مسائل جیسے ہشکی، رائشز اور خجلی کے مسائل ہو سکتے ہیں اس سلسلے میں موطلی علاج، نفخے اور قدرتی اجزاء کی بڑی تعداد ہیں جو آپ کی مدد کر سکتی ہیں تاہم یہ اس کی بنیادی وجہ کو خل کرنے کے لیے نکافی ہے اب بات کریں گے اکسیجن کی کمی گردوں کا اہم کام ایترو پوائنٹ کی پیداوار ہے یہ ہون میں اکسیجن کی کمی سے گردوں میں پیدا ہونے والا ہارمون سے جو ہڈیوں کو گودے پر اثر کر کے ہون کے سرخ خلیوں کی تیاری کا باعث بنتا ہے جسم میں سرخ خلیات کی کمی، انیمیا اور آئرین کی کمی کا باعث بن سکتی ہیں آئرین کی کم سطح کے باعث گرم محول میں بھی سردی، کمزوری اور تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے اکسیجن انسانی جسم میں بہت کم کردار ادا کرتا ہے اور جب یہ مناسب طریقے سے منتقل نہیں ہوتی تو جسم کے مطلی نظام پر متاثر ہوتی ہیں اس کے بعد بات کریں کہ مو کا ذائقہ حراب اور بو اگر آپ کو کسی بھی چیز کا ذائقہ بدلا ہوا محسوس ہو کھانے میں کسی بھی چیز کا ذائقہ آپ کو اچھا نہ لگے مو میں بدبو محسوس ہو آپ کو گوشت کھانے کا دل نہ کرے اور نہ کھانے کے باعث آپ کا وزن تیزی سے کم ہونے لگے تو یہ گھڑتے کی حرابی کی علامت ہو سکتی ہے اب بات کریں گے آہر میں مفید تجویز مفید تجاویز نمبر ایک زیادہ سے زیادہ پانی کا استعمال نمبر دو تماکو نوشی سے پرہیز نمبر تین اپنے آپ کو رزانہ جسمانی سرگیرمیوں میں مشہور رکھیں نمبر چار کافی چاکلیٹ اور چینی سے بچیں نمبر پانچ کروندہ کا جوس پیئیں نمبر چھے زیادہ تھنڈی اشیا اور تھنڈے مشروعات سے پرہیز کریں نمبر سات اتدال میں رہتے ہوئے رزانہ اپنی غزہ میں پروٹین کاربو ہائٹریٹ اور میاری چربی کا استعمال کریں نمبر آٹھ زیادہ کھانے اور دیر رات کھانے سے پرہیز کریں اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کھنانا بھولیے شکریہ موسیقی